اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کومہ's inner sentence یعنی ایک جملے کے اندر کس طرح سے کومہ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے کومہ کا نشان جو ہے یہ punctuation کا حصہ ہے جنہیں رموز و اقاف یا علامت وقف کہا جاتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کومہ کے جو نشان ہے اس کی شکل کیسی ہوتی ہے اور لائن پر لکھتے وقت اسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ یہ لائن سے ہلکا سا نیچے ہوتا ہے اور آدھا اوپر جب گفتگو یا بات چیت کے دوران جملے کے درمیان میں کسی بھی جگہ تھوڑی دیر کے لیے وقف کیا جاتا ہے یا رکا جاتا ہے تو اس قسم کی بات کو جب تحریر کیا جاتا ہے تو اس جگہ جہاں وقف کیا گیا تھا یا رکا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے وہاں استعمال کیا جاتا ہے کومہ کے نشان کا کومہ کا استعمال جو ہے انگریزی تحریر میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور صرف کسی ایک خاص سیچویشن میں نہیں کیا جاتا بلکہ بہت سے مختلف موقعوں میں اور بہت سے مختلف صورتحال میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا ہم مختلف ایکزامپلز کی مدد سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کومہ کا جو نشان ہے اسے کب کب استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے اب اس پہلی ایکزامپل کو مل کر پڑھتے ہیں یعنی میں سفر پر گیا اپنے والد والدہ دو بھائیوں اور ایک کزن کے ہمرا یا ان کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ اس جملے کو پڑھتے وقت ہمیں جہاں جہاں کومہ کا نشان تھا اس سے یہ مدد ملی کہ ہم نے اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے وقف کرنا ہے تو اگر ان جگہوں پر یہ کومہ کے نشان کا استعمال نہ کیا گیا ہوتا تو ہم اسے ایک ہی سانس میں پڑھتے جیسے کہ تو یہ سننے میں بھی اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہو اور اس قسم کے جملے کو ادا کرتے وقت بھی آپ کو آسانی نہیں ہوتی چونکہ اس جملے میں ایک طرح سے ایک لسٹ سی ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ ناموں کا ذکر ہے اور یقیناً اس قسم کے جملے کو ادا کرتے وقت بولنے والے کو کہیں نہ کہیں رکھ کر اپنے سانس کو بحال رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ خاصہ طویل جملہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ درست جگہوں پر وقف کرتے ہیں تو سننے والے کو آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ اس میں مختلف جو چیزیں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ایک سے ایک کے بعد دوسری اور پھر اسی طرح سے تیسری اور چوتھی یعنی یہ مختلف چیزیں ہیں تو انہیں اس کے فرق کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے تو اس اگزیمپل کی روشنی میں اب ہم یہ ایک رول اخص کر سکتے ہیں اس سے یعنی ایک رول بنا سکتے ہیں کومہ کے استعمال سے مطالق اور وہ یہ ہے یعنی ایک جملے کے اندر جب آپ الفاظ کے گروپس یا مختلف الفاظ جو کہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جیسے کہ لسٹ وغیرہ ہوتی ہے جس میں کہ آپ تین یا تین سے زیادہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان مختلف الفاظ اور الفاظ کے جو گروپ ہوتے ہیں انہیں آپس میں ایک سے دوسرے سے نمائع دکھانے کے لئے یعنی ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لئے تاکہ کنفیوزن نہ ہو یعنی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو کیا کیا جاتا ہے کومہ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے ہر لفظ یا الفاظ کے گروپ کے بعد جیسے کہ اس اگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں فادر یہ ایک الگ آئٹم ہے یا ایک الگ شخص ہے پھر اس کے بعد مادر ہے تو ان دونوں کے درمیان کومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا اسی طرح سے اب اس سے آگے چل کر تو برادرز جو کہ الفاظ کا ایک گروپ ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے یعنی دو بھائی تو اب مادر اور تو برادرز کے درمیان بھی اسی لئے کومہ کے نشان کا استعمال ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آخری آئٹم ہے اس سے پہلے لفظ ان کا بھی استعمال کیا گیا ہے تو جب الفاظ کو جو یہ سلسلہ ہے یا لسٹ ہے تو یہ جب مکمل ہونے لگتا ہے تو اس کے آخری جو لفظ ہوتا ہے یا آخری آئٹم ہوتا ہے اس لسٹ کا اس سے پہلے لفظ ان کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کومہ کے نشان کا بھی استعمال کیا گیا ہے امریکن انگلش میں ان سے پہلے بھی کومہ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ بریٹش انگلش میں اسے استعمال کرنے سے مطالق کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے یعنی اگر آپ اس کا استعمال نہ بھی کرے تو لفظ and جو ہے اس کے استعمال کو ہی کافی سمجھا جاتا ہے تو اس قسم کے جملے میں اگر لفظ and سے پہلے یا and کی جگہ اگر اور کا لفظ ہوتا ہے یہاں پر تو اس سے پہلے اگر کومہ کے نشان کا استعمال کیا جائے یعنی لسٹ کے آخری آئٹم سے پہلے and یا اور کے لفظ سے پہلے جو یہ کومہ کے نشان ہے اس کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس قسم کے کومہ کے نشان کا ایک خاص نام ہوتا ہے یہ کہلائے جاتا ہے آکسفرڈ کومہ اس کے مطالح خاص بات یہ ہے کہ اکثر میکزینز اور نیوز پیپر وغیرہ میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا ممکن ایسا سپیس یعنی جگہ کو بچانے کیلئے کیا جاتا ہے البتہ ایک اہم بات کو یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آکسفرڈ کومہ کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ بات کو کلیر انداز میں پیش کیا جا سکے یعنی اس میں کوئی کنفیوجن وغیرہ باقی نہ رہے مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں we had tea fries and sauce and some fruit اب اس جملے میں آکسفرڈ کومہ کا استعمال نہیں کیا گیا لہٰذا یہاں یہ جملہ grammatically درست نہیں لگ رہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ fries and sauce کے درمیان جو لفظ and ہے اس کی جگہ کومہ کے نشان کا استعمال کرنا چاہیے تھا تو یہ جملہ اس طرح سے ہو جاتا we had tea, fries, sauce and some fruit tea سے مراد ہے چائے fries کہتے ہیں آلو کی تلی ہوئی کاشوں کو sauce سے مراد ہے چٹنی اور fruit یعنی پھل لیکن اس جملے کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے sauce جو ہے وہ ایک الگ ڈش ہے اور چٹنی کو الگ سے کھائے جاتا ہے لیکن دراصل ایسا نہیں ہے حقیقتاً اس جملے میں اس طرح سے کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم نے چائے پی اس کے علاوہ fries اور sauce اور کچھ fruit کھایا اس سے مراد یہ ہے کہ fries اور sauce جو ہیں یہ ایک ڈش ہے یعنی fries کو sauce کے ساتھ کھایا گیا یعنی fries and sauce یہ ایک ہی گروپ ہے الفاظ کا لہٰذا اس بات کو clear کرنے کے لئے اس کے بعد جو ہے ہر حال یہاں کومہ کے نشان کا استعمال کیا جائے گا جو کہ Oxford کومہ کہلائے جاتا ہے کیونکہ یہ لفظ and سے پہلے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس قسم کے جملے میں اس کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا تاکہ بات جو ہے وہ درست طریقے سے سمجھ آ سکے اور اس قسم کی confusion سے بچنے کے لئے جو novel نگار ہوتے ہیں یا کہانی وغیرہ جو لکھتے ہیں وہ اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ Oxford کومہ کو درست جگہ پر استعمال کیا جائے تاکہ پڑھنے والے کو سمجھنے میں دکت پیش نہ آئے چلیے اب دیکھتے ہیں ایک اور example جس میں کومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں he is a decent fair person یعنی وہ ایک محذب اور انصاف پسند شخص ہے تو لفظ decent اور لفظ fair جو ہے یہ دونوں ہی کس کو describe کر رہے ہیں ان کا استعمال اس جملے میں کیا گیا ہے subject کو describe کرنے کے لئے جو ہے لفظ he یہ کیا ہے یہ ہے اس جملے کا subject جس کے مطالق بات ہو رہی ہے اور اس شخص کو یا اس کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لئے decent اور fair کے یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ کہلائے جائیں گے adjectives لہٰذا اب ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ adjectives کا استعمال کیا جاتا ہے کسی جملے میں تو ایک adjective کو دوسرے سے الگ دکھانے کے لئے بھی ان کے درمیان کومہ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے اسی جملے کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے یا لکھا جا سکتا ہے he is a fair decent person اب کی بار لفظ fair پہلے لکھا گیا ہے اور لفظ decent اس کے بعد آ رہا ہے لیکن یہاں بھی ان دونوں adjectives کے درمیان کومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے نا صرف یہ کومہ کا نشان ان دونوں adjectives کو ایک دوسرے سے الگ دکھا رہا ہے بلکہ پڑھتے وقت بھی ہم نے یہاں تھوڑی دیر کے لئے وقف کریں گے تاکہ خود پڑھنے والے کو بھی بات کی سمجھ آ سکے یا پھر اگر آپ کسی کو پڑھ کر سنا رہے ہوں تو وہ بھی آپ کی بات کو سمجھ سکے اسی بات کو اگر آپ بغیر وقف کے ادا کریں گے تو یہ سننے میں اتنا اچھا معلوم نہیں ہی ہوگا مثال کے طور پر اگر اس طرح سے پڑھا جائے تو شاید سننے والے کو بات کی اچھی طرح سے سمجھ بھی نہ آئے اب دیکھتے ہیں اسی example کے مقابلے میں ایک اور example مل کر اسے پڑھتے ہیں we played an interesting indoor game indoor game سے مراد ہے کوئی ایسا کھیل جسے کمرے کے اندر یا گھر کے اندر رہ کر کھیلا جاتا ہے اور اس جملے کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک دلچسپ indoor game کھیلی تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کومہ کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا جبکہ لفظ interesting یعنی دلچسپ یہ بھی ایک adjective ہے اور indoor game جو ہے اس میں لفظ indoor جو ہے وہ game سے متعلق بتا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی game ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں یا پھر دو طرح سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کومہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ indoor game جو ہے یہ بزاتے خود ایک مکمل لفظ ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے ایک compound noun یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے اب ان دو الفاظ کے درمیان بعض وقت gap بھی ہوتا ہے یا dash کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے اور بعض وقت انہیں جوڑ کر بھی لکھا جاتا ہے جیسے کہ اس سپیشلی ایکزمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ fair جو پہلی جملہ تھا اس میں لفظ fair decent کے بعد آ رہا تھا اور اس کے بعد تھا لفظ person جو کہ noun ہے اور جو یعنی آخری adjective تھا اس کے بعد یہاں پر کومہ کے نشان کا استعمال نہیں کیا جاتا لہٰذا اب اس دوسری ایکزمپل میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو لفظ interesting جو ہے یہ ہو جائے گا اس جملے کا واحد adjective لہٰذا اس کے بعد آ رہا ہے compound noun تو ان دو کے درمیان کومہ کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ ایک دوسرے طریقے کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس کے مدد سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا اس قسم کے جملے میں کومہ کے نشان کا استعمال کیا جائے گا یا نہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن دو الفاظ کے درمیان آپ کو confusion ہو یا آپ نے یہ بات تیہ کرنی ہو کہ ان کے درمیان کومہ لگانا ہے یا نہیں تو ان دو الفاظ کے درمیان آپ لفظ and کا اضافہ کر کے دیکھیں اور پھر اس جملے کو پڑھیں we played an interesting and indoor game تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے اب سننے میں درست معلوم نہیں ہو رہا جبکہ اس سے پچھلی ایکزمپل جو تھی اب یہاں ہم decent اور fair کے درمیان لفظ and کا اضافہ کر کے دیکھتے ہیں اور اس جملے کو پڑھیں گے he is a decent and fair person تو یہاں لفظ and جو ہے وہ درست معلوم ہو رہا ہے لہٰذا جس جگہ لفظ and جو ہے وہ دو adjectives کے درمیان درست معلوم ہو رہا ہو یا سننے میں ٹھیک لگ رہا ہو تو اس قسم کے جملے میں آپ اس کی جگہ کومہ کے نشان کا استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اس دوسری ایکزمپل میں یہاں لفظ and جو ہے اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی یعنی اس کو لگا دینے سے جملہ جو ہے وہ grammatically درست نہیں معلوم ہوتا لہٰذا اس قسم کے جملے میں اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ان دو الفاظ کے درمیان جو ہے وہ کومہ کے نشان کا استعمال نہیں کیا جائے گا تو پہلی دو ایکزمپلز کی مدد سے جن میں ہم نے adjectives کی جگہ کو آپس میں تبدیل کر کے بھی دیکھا اور لفظ and لگا دینے سے بھی ہم نے یہ تسلیح کر لی کہ یہاں کومہ کا نشان ہر احال آنا ہے تو اس بات سے ہم یہ رول اخص کر سکتے ہیں رول نمبر ٹو use a کومہ to separate two adjectives when the order of adjectives is interchangeable یعنی دو adjectives اگر ایک جملے میں استعمال کیا جا رہے ہوں اور ان کی ترتیب جو ہے اس کو آپس میں تبدیل کر دیا جائے تو بھی وہ جملہ درست جملہ رہے تو اس قسم کے جملے میں ہم کومہ کے نشان کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہم نے یہ ایک ٹیکنیک بھی سیکھ لی جسے ہم judge کر سکتے ہیں اور وہ ہے ان دو الفاظ کے درمیان لفظ and لگا کر چیک کیا جائے اگر یہ سننے میں درست لگ رہا ہو تو یقینا یہاں کومہ کا نشان ضرور استعمال کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے کومہ کے استعمال سے متعلق دو اہم رولز سیکھے اب ہم کومہ سے متعلق چند اور رولز کو اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے تو اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لگ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے